بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر نازیہ نیال اور میں ہوں کرنل ڈاکٹر زفر آپ کے ایک فیوریٹ یوٹیوب چینل ہیلتھ کیئر with کرنل ڈاکٹر زفر and ڈاکٹر نازیہ آج ہم بات کریں گے جی ڈیابیٹیز کے اوپر شگر جو کہ میں کہتا ہوں کہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ قسم کا یہ ٹاپک ہے تو میں آپ ساتھ سے یہی کہوں گا کہ اس کو پورے گھور سے سنیں اور جو جو چیزیں ہم بتائیں گے ان کے اوپر عمل کریں تاکہ یہ جو بڑھتی ہے یہ بہت زیادہ ایک دیمک کی طرح ہے یہ جو شکر ہے اس کو ایک دیمک کی طرح کہتے ہیں کہ یہ اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے اور تو پتہ نہیں چلتا تو اس لیے جو ہے نا اس کو بڑے اتیار سے گھور سے سنیں اور انشاءاللہ آخر پر ہم لوگ جس کے آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے دیسی قسم کے وہ چیزیں جن سے بلکل جو ایک شگر کا پیشنٹ ہے اس سے رویٹ ہو سکتی ہے اور جن کو ابھی شروع ہو رہی ہے اس کا تو بہت ازی سے ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے ون ڈیابیٹیز اور ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز اس میں سب سے جو اہم چیز سمجھنے کی ہے کہ ڈیابیٹیز ہوتی کیسے ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ کون سا آرگن ہے ہماری بابی کا جو انسولین بناتا ہے یا ڈیابیٹیز میں اس کا اہم کردار ہے اس میں آپ کو پتا ہوگا آپ جانتے بھی ہوں گے ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو پینکریاز ہے یہ لیف کی طرح کا ہوتا ہے پتے کی شکل ہے جی اس کو لبلبا بھی کہتے ہیں اردو میں یہ آپ کے ابڈومن کے اپر تھرڈ کوارڈنٹ میں موجود ہوتا ہے اور یہ اس کے اندر بیٹا سیلز ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹریشن پروڈیوز کرتے ہیں جس کو انسولین کہتے ہیں بلکہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسولین کی فیکٹری ہے یہ ہے تو اس سے انسولین بنتی ہے اور جو کہ باری باڈی میں پھر آگے وہ یوز ہوتی ہے اس کی جو ٹائپ ون ہے اس سے یہ تو آٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہے اس میں انسولین جو ہے بلکل بننا ہتم ہو جاتی ہے اور ٹائپ ٹو میں بھی آپ کی انسولین بننا ہتم ہو جاتی ہے ٹائپ ٹو جو ہے وہ جب پینکریاز جو ہے وہ تھنک جاتا ہے انسلن بنا بنا کے ہینڈ اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے کرونک ڈائیبیٹیز ملائٹیز بھی کہا جاتا ہے تو اس میں دونوں میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر جو بلڈ شگر لیول ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے اور آپ کی شگر لیول ہائی ہو جاتا ہے دنیا میں تقریباً سات عرب کی آبادی ہے اور اس میں سے تقریباً 33 کروڑ لوگ ہیں دنیا پوری میں جو کہ یہاں ویٹس کے مریض ہیں اور صرف پاکستان کے اندر تقریباً 3 کروڑ اور 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے نا دنیا میں یہ ہے کہ تقریباً 42 کروڑ دنیا میں اور 3 کروڑ 30 لاکھ جو پاکستان کے اندر ہیں یعنی کہ یہ اتنی جان لے واہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے میں یہ اپ ڈیمک شکل اختیار کر چکی ہے تیزی سے یہ پھیلتی جا رہی ہے اب یہ دیکھنا 3 کروڑ 30 لاکھ جو پاکستان کے اندر ہیں یہ 28% بنتا ہے کال ہم نے ڈسکس کیا تھا کیڈنیز کا تو وہ 10% ہے جو ڈیزیز ہے پاکستان کے اندر اس لیے یہاں پہ دیکھیں کہ 28% کتنی زیادہ ہے اس کی وجہات میں سب سے پہلے جو میرے خیال میں مجھے جو وجہ نظر آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ چینی کا استعمال یا چینی سے جو بنی چیزیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوگی ہے آپ کو ہر جگہ پہ دیکھیں آپ کو بیکلیز نظر آئیں گی آپ کو ہر جگہ پہ سویٹ شاپ نظر آئیں گی یہ سموسے فکوڑے جلے بھیاں اور اس قسم کے چیزیں جائیں جائیں ہمارے جو لائف سٹائل وہ ٹوٹل چینج ہو گیا ہے ہم آرگینک سے نکل کے ہم آٹی پیش پوڑ کی طرف آگیا ہے جبکہ پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی کم شگر کا استعمال ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کی طرف وہ میلے لگتے تھے ان میلوں کے اوپر لوگ جب جاتے تھے تو وہاں پہ آپ کو جلیبیاں ملتی تھے تو آج کال آرگار کے باہر آپ دیکھیں وہاں پہ جلیبیاں آپ کو ملتی ہیں اور اوپر سے یہ جو ہم کول ڈنگ پیتے ہیں یہ اس کا دیکھیں میرے خیال ہے آرے گلاس کے اندر تین سے چار جمجوائی شگر ہوتی تو مجھے یہ بھی ہے کہ جس کی ایک رزن جنیٹیکلی بھی ہے جو میں نے دسکاس کی جاتی ہے جنگلہ اگر فیملی ہسٹری یا آپ کی تو جو بچے پیادا ہوتے ہیں جینز کے اندر شگر ہوتی ہے ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے جو سب سے بڑی رزن یہ بھی ہے جنیٹیکلی اور ان کا یہ ہے کہ ان کا شروع سے اتیاد کریں آپ لوگ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ وہ چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ملتی ہے مشین سی گلوکومیٹر اس کو آپ گھر میں رکھیں اور مہنے میں ایک دفعہ جب آپ سمجھتے ہیں مجھے یہ ہو رہا ہے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میرے شگر شاید آئی ہوگی تو اس میں چیک کر لیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا اتیاد کرنے پریس کرنے چیزیں جو آپ کو بتائیں گے بعد میں ان چیزوں کو اگر آپ یوز کریں تو وہ بلکل لیول ہو جاتی ہے اندر کے قریب آپ کی جو شکر ہے وہ آ جاتی ہے تو بابا جی میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہمارے کولڈنکس جو لوگ ہم پیتے ہیں تو پہلے دور میں بلکل جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں تھے تو اس وقت بلکل یہ کولڈنکس کوئی زیادہ نہیں تھی اس کو ایزے میڈیسن لیا جاتا تھا مجھے یاد ہے کہ ہم ہمارے گاؤں سے چھوڑا چار کلومیٹر دور جو ہے آئی سکول تھا دوسرے گاؤں میں تو ہم جب پیتے ہی جاتے ہوتے تھے تو وہاں پہ اندر بڑی ریت چیت اور اس کے اندر گرم بہت گرمیوں میں تو بہت زیادہ گرم ہوتا تھا پورا راستہ جس پہ جانا تو ایک دن میں سکول سے چھٹی ہوئی تو جب ہم نے دیکھا ایک چاچا ہاتھ میں اس نے وہ جناب کچھ پکڑا ہوئے ہو رہا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ چاہ جی کیا لے کے آئے مطلب ہے اس نے کہا پتر ہے بوتل لے کے آئے میں نے کہا کہ اس پاس دے چاچی دے پیڑ درد پہ ہے مطلب ہے اس وقت دیئے تو ہم نے دیکھا سیمن اب تھی اس کے ہاتھ میں تو اس وقت شیشے کی بوتلیں ہوتی تھی اوپر ڈکھن جائے وہ لوئے کا ہوتا تھا وہ کہیں اندر انہوں نے کھول کے دے دی کیونکہ وہ کھولنا بھی گھر میں لوگوں کو مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ کھولتی ہی نہیں تھی لوگوں کو پتہ نہیں تا سادھے لوگ اور اس کے بعد انہوں نے جناب کھا جی کہ آپ یہ اوپر انگ اٹھا رہ کے لے ہیں وہ اٹھا انہوں نے رکھا ہوا جا جائے ہیں اور وہ آتے ہوئے ہمارے ساتھ ہی چلتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو اس کو یہ گیس شایس بیچ میں بہت زیادہ ہوتی تھی ابھی تو وہ شاید وہ کھولتی نہیں رہ گی لیکن یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ ہوتا تھا تو اس نے جب گیس ملے تو ایسے کر کے دیکھے گی اس کو یہ دیکھے کیا ہو گیا بہرحال وہ جب اس کے نالے کے درمیان رہی تھی تو وہ جننی اس کے اندر جب پہنچے تو وہ شاید اس کے اندر تھک کر کے پھڑ گی چاڑی ابھی تو پریشان ہوگے میں کیا کروں بہرحال یہ تھا کہ یہ دیکھیں اس وقت لوگ کبھی کبھا رہی ہوتا ہے اس کے طور پر استعمال کرتے تھے چائے کا بھی مجھے اسی طرح چائے بھی جن لوگوں کو بہت کام استعمال ہوتی تھی بڑے کام لوگوں کو ہوتا تھا ابھی تو ہم جو شوکر بھی چائے کے اندر اتنی زیادہ کئی لوگ ڈال کے حالان یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آپ اگر ٹیسٹ کو ڈولپ کر لیں تو بیشک ادھی چمچ پر کر لیں بیشک آپ چار چمچ پر کر لیں چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ اس کے الٹرنیٹ لے سکتے ہیں گوڑ ہے شکر ہے وہ بھی جن کو ڈیابیٹیس نہیں بیشک آپ کا ٹیسٹ دولپ کر لیں اپنے ٹیسٹ کو اگر آپ آدھی چمچ پر کریں گے تو اگر دو چمچ کو ڈال جائے گا آپ یہ ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ ٹیسٹ دولپ کریں آپ اگر کوئی بھی ہے وہ جیسے کہہ رہے ہیں گوڑ شکر ٹیک ہے لیکن اس کو بھی تھوڑی اس میں استعمال کریں بیشکلی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بیکری ایٹم جن میں اندر چینی استعمال ہوتی ہیں اس کو بہت کم کر دیں کہ ہم لوگ زیادہ ہو گئے ہیں یہ موبائل نے کمپیوٹر نے ان لوگوں کو بلکل بٹھا رہے ہیں ایکسسائز نہیں ہے، واک نہیں ہے، پیدر چلنا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری دن با دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی بڑی دنیا میں بہت تیزی سے پھیر رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہم کچھ فروٹ استعمال کرتے ہیں ابھی جیسے یہ آج کال آپ کا عام آیا ہوا ہے تو عام میں بہت زیادہ شگر ہے بہت زیادہ شگر ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ میری ایک سٹوڈنٹی بچی تو وہ آئی تو وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو ایک سال ہو گیا میں انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ انہیں عام بہت زیادہ کھائے لیں اس کی وجہ سے شگر ہو گیا شگر کی وجہ سے شگر ہو گیا اور اس طرح زمیتیں جن کے اندر زیادہ شگر ہو گیا وہ بہت ہی نورمل اسمار رکھیں ان پروٹس کا اور اس میں وہ کرتے رہیں کچھ لوگوں میں ہرمونل ڈیساڈرز بھی ہوتے ہیں اور ہرمون کے ایم بیننس ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا بہت عرصے تک آپ کو میڈیسن لیتے رہیں لانگ ٹرم میڈیسن اس سے بھی ڈائیویٹیز ہونے کے چانسی ہوتے ہیں تو باقی یہ ہے آپ کے سامنے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے اس کی جتنے موٹے بندے ہوتے ہیں تقریباً ان کو شگر کر رہا ہوں کب سے پہلے ہائے بلڈ بیشار شگر ہارٹ پراؤلم یہ سارے چیزیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے اب یہ سب آتے ہیں سیمٹمز کی طرف جب ایک بندے کو شگر ہونے والی ہوتی ہے اس کے اندر کیا علامات ان کی علامات ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے بندوں کو پیاس بڑی لگتی ہے وہ اس کا دل کرتا ہے اور مو خوشک ہو جاتا ہے یہ پہلے نشانیاں شروع میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی جو پندلیں ان کے اندر بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بندوں کو بتانے کیا ہے میرا علام و شگر آپ کی اس وقت ہائے ہو رہی ہوتی ہے بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے کھانا بہت کھاتا ہے لیکن وہ کھانا جا کے کسی خون میں جا کے شامل کیونکہ شگر لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر کے اس کا اتنا بنتا نہیں ہے اس کے علاوہ جب آپ تھوڑا سا کلتے ہیں کہیں پہ جاتے آتے ہیں تو آپ کو تقاوت ہو جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ تھک آپ کو کام بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو آپ کی آئیس جو ہے آپ کو بلار ہو جاتی ہے آپ کو دور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو الکا سا بار بار واشوم جاتے ہیں مطلب ہے جب آپ کو رات کو دو تین دفعہ اٹھنا پڑے یا ایک دو تین دفعہ اٹھنا پڑے تو آپ سمجھیں کہ شگر ہو گئی زخم جب ہوتا ہے کوئی آپ کو زخم ہو جاتا ہے لیٹر سٹیج پہ جا کے جب آپ کو زخم ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک ہونا نہیں ہوتا مطلب ہے شگر کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس میں بزم بہت کام ہو جاتا ہے میں آپ کہتا ہوں کہ یہ کہیں دفعہ میں جب ایک دفعہ کوٹری ہم گاؤ میں گئے تو ان کا ایک چچہ ہے تو وہ مجھے جناب ملا تو کہیں کہ میں تو میں تو اپنا ویٹ بڑھ جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو کام چڑتا رہتا ہوں تو جب ہم میں ان کو ملا اسلام علیکم وآلہ وسلم تو مجھے دیکھے تو بڑا احرام ہو جانا صاحب تو سنو کیا ہو گیا میں کہا کچھ پیلے ہو گیا میں کہا کچھ پیلے مجھے تو ہوا شکر مکر تو نہیں ہوگی بلے کمزور ہو گیا شاید یہ جو ہے جتنے کمزور ہو گیا دن کو کوئی وہ جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح یہ ساری سمٹمز ہیں وہ آپ کو پتا چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو انیشل سٹیج پر ہو رہا ہے تو آپ پریس کرنا شروع کر دیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ پریس علاج سے بہتر ہے جب آپ پریس کریں گے جو آپ آپ کو چیزیں بتائیں گے آگے جا کے وہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان سے ان کے قریب آنا شروع ہو جائے گا حضرتی طور پر میں یہ چیزیں بہتر سمیتا ہوں کہ کبھی حالہ شکر نہیں ہوتی لیکن اگر تھوڑا سا بھی ایک سو پندرہ بیس پچیس تیس تن جاتے ہیں کبھی کبھی جا بہت زیادہ بیتیاتی کریں تو اس پر یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جب اسمال کر لیتے ہیں جو گھر کے اندر ہی پڑی ہوتی ہیں اس میں انشاءاللہ جائے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا جائے تو اس میں جو سب سے بڑی احتیاط مطلب ہے ہیلڈی لائف سٹائل اپنا ہے ایکسرسائز کریں سب سے جو مینلی ہے اس کے علاوہ جو ویٹ اپنا اس کو مینٹین رکھیں بی ایم آئی کے مطابق رکھیں تاکہ یہ کہ آپ کا اگر ویٹ کم ہوگا تو وہ بھی آپ کی جو شگر ہے وہ آپ کو چانسیز کم ہوتے ہونا ہے ریڈ میٹ جو ہے اس سے آپ پریس کریں ریڈ میٹ جو ہے ریڈ میٹ میں موٹا گوشت آجاتا ہے اور اس طرح یہ جو ہے آپ لوگ جائیں چھوٹا گوشت بھی جائے اس سے پریس کریں ان کو استعمال کرنا بھی ہے بہت جو ہے وہ کم کھائیں اس کو جو ہے اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ جنگ فوٹس اور ڈرینکس وہ منا لیں جنگ فوٹس کم استعمال کریں فروٹس پر جو جو زیادہ جو زیادہ ہیں جیسے عام نائے کھل ہیں جن کے سیگر لیول زیادہ ہی ہوتا ہے ان کو کم استعمال کریں جو بیٹری والے ایٹم ہیں یہ بہت امیٹ ہے آپ لوگ جائیں کےک ہیں مٹھائیاں لائیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے جن کی فیملی میں ہی آرہی ہیں بہت ضروری ہے ایک اچھی بات یہ ہے جب کسی کو شگر ہو جاتی ہے تو بچارے بلکل پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی بیماری ہوگی اور اب کیا کہیں گے ان کے لیے یہ خوشحبری باری بات ہے کہ ہم نے بہت ریسرچ کی ہے اور پوری ریسرچ کے بعد ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں پورے اتھنٹی کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ریورسیبل ہے اور پرشانی اس کو بڑھا دیتی ہے یہ پرشانی وہ جو زیادہ پریشاند آنے کی وجہ سے بیجوگر کا پرولم ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دیبیٹی کے ریورسیبل پلین اپنے لیے وہ بنائیں ڈائیٹ کا اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا جو ایٹنگ حیبٹ سے وہ چینج کرنی بڑیں گی یہ ہے کہ آپ پورا دن بوکھے رہے ہیں اور شام کو آپ نے بہت زیادہ کھا لیا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایٹ ای ایم ٹو ایٹ پی ایم جو ہے نا وہ آپ کا کھانے پینے کا ٹائم اٹھی کیا ایٹنگ آورز ہیں وہ آپ کے اس میں یہ کہ تھوڑے تھوڑے انٹرویل سے آپ اس میں صبح آٹھ بائی سے لے کر شام آٹھ بائی تار بلکل کھائے بھی ہیں اور رات کے آٹھ بجے سے لے کر صبح آٹھ بجے تار آپ کا جو ہے وہ ریسٹنگ ٹائم ہے میٹابولک ریسٹنگ ٹائم اس کو کہتے ہیں اس میں آپ کچھ بھی کوشش کریں کہ نہ کھائیں آپ تو دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ اپنی جو ہے بڑھ سے ایٹنگ ایٹنگ کو چینج کریں کہ یہ بہت بھوکھے نہ رہیں اور اپنے سٹمک کو خالی نہ رکھیں تھوڑ تھوڑے وقت سے یعنی دو گھنڈے کے انٹرول سے تین گھنڈے کے انٹرول سے اور اس میں سیلڈ دارا استعمال کریں اور سیلڈ سے یاد ہے کہ ایک اپنا پورشن جو ہے جیسے آپ سیلڈ یوز کریں ناشتے میں بھی دن میں بھی جیسے آپ ایکس لیتے ہیں ساتھ سیلڈ لیتے ہیں دن کو بھی ایکس میں کوشش کریں سفیدی استعمال کریں لیکن یہ ہے کہ اگر چکن کھاتا یا میٹ کھاتا یا فش کھاتا تو ایک گرام اگر آپ یا فش یا میٹ یا چکن کھا رہے ہیں تو دو گرام آپ کے پاس سیلڈ ہونا چاہیے یعنی انکوڈ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ہیں چکوترا بہت اچھا ہے جو چکوترا یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے دیکھیں یہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہمارے ایک خاتون آئی ہیں ان کا جب شکر لیول ان کو سمجھ جائے کہ شکر لیول زیادہ ہو گیا آپ چک کریں بہت اچھا ہے انہوں نے کہا کہ یہ چکوترا مجھے جوس پلایاں وہ پلایاں تو وہ بہت بہت اچھا ہے یہ باقی کرلے اور بندی یہ دونوں چیزیں بڑی زبلست ہیں بلکہ یہاں تاکہ ہے بندی کی اجر آپ تین بینیاں لیں اس کے اندر وہ لگا کارڈ کے بگوہ کے راستے سوڑ پانی پیی وہ پانی استعمال کریں تو اس سے بھی بہت فرق جیسے کارڈوں کہا کہ کارڈ کے اندر اچھا کمپوننٹ موجود ہوتے ہیں جو انسلین بناتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ ٹائز ون جن کو ڈائیبیٹیس ملائٹس ہیں جو بخور کرتے ہیں جو پرانا دھور تھا اس میں لوگا ہاتھ سے کام کرتے تھے جا کے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور پورا ہاتھ سے کام کرتے تھے کہتے ہیں کہ جو بندہ ہاتھ سے کام کرنے والا ہے اسپیشلی بٹی میں بوڈی کرتا ہے اس کو بھی شوگر گیا ہے اس کا بھی شوگر لیول جا ہے اس کے اندر جا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں کی کتنی لائپ تھی مطلب ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بزرگ کی خواتین ہوتی تھی جنیاں بزرگوں کے اوپر ابھی کبھی آپ پرانے بڑے کو دیکھیں تو ان کے وجہوں کا بلکل اس طرح اس لئے اس جنیاں پڑھیں گے کیونکہ تھی عمرے صد سال تھی آج کال اس جنیاں پڑھتی نہیں فارق ہونکتے ہیں اس لئے جو بھوڑی گوڑی کرنا اگر کسی نے کرنا ہے پھول کریں گیا سبجیاں لگائی ہیں اس کا آپ ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے میتھی دانہ وہ بہت اچھے میتھی دانہ والا اچھا ہے لگیو کیونکہ اس کے اندر فائبرز ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی ایسے کمپوننٹ ہوتے ہیں جو آپ کی جو انسولین باڈی کے اندر جو شگر ہے اس کو اٹھا کے باڈی سے باہر میں دالتے ہیں ہاں تو اس کے علاوہ باقی چیزوں میں ایک پھول مکھنی جو ہے یہ تو ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں اس کے پھول مکھنی ایک چھوڑے چھوڑے پھول ہوتے ہیں اس کے مکہی کے دانے دیں بہت سے ہوتے ہیں یہ بہت افیکٹیو ہے بہت افیکٹیو ہے یہ مطلب ہمارا جب لیبل اوپر ہو جاتا ہے میں ایک سو پچیس تیز پہ کبھی میں پہنچا ہے وہ پری ڈیابیٹکی ہوتا ہے کوئیسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جب استعمال کرتا ہوں میں خود کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ ہنڈر کے اوپر اس کے علاوہ آپ ہول گرین بیٹ مطلب آپ مکہی گندم باجرا جو اور ان آٹوں کو ملا کے وہ آپے روٹی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ یہ چاروں چیزیں مطلب آپ اس کے پاس چلے جائیں اس کو بتائیں کہ یہ ایک ایک دو دو کلو یا جتنی آپ کو چھئی ہیں آپ کو ایک دیسی کونٹری لے کے ان کو خود گرین کروا لیں اس کا آٹا پر سوالیں اور اس کو استعمال کریں اور اس میں بھی بہت زیادہ پھر آپ چپاتی جائیں ضروری نہیں آپ روزانہ جائیں کبھی ہفتے میں تین چار دفع بھی کھالیں تو یہ پھر بہت زبردست ہو جاتی ہے یہ سارے وہ پیکاشنز ہیں جو اور یہ وہ ہیں جو ہم نے دیسی چیزیں بتائیں ہیں اگر ان کے اوپر ان شاء اللہ بندہ عمل کرے تو وہ شگر جائے کنٹرول میں آجاتی ہے جسا ریورس ہو جاتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شگر کا لیول کے ہے اگر آپ کا نائنٹی ٹو ہنڈر تاک اگر آپ گلوکومیٹر سے چیک کرتے ہیں جو مشین آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے اگر اس سے چیک کرتے ہیں اگر آپ کو اگر اس میں 90-100 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اگر ہوتی ہے تو وہ نورمل آپ کی شگر ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی اگر آپ کی 100 سے ابوب ہو جاتی ہے یعنی 125 اس کا مطلب ہے کہ آپ پری ڈیابیٹی کی اور اگر اس سے بھی زیادہ فرقی 125 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈیابیٹیز ہے نہیں ہے اگر اپنی روکسابا ایک ٹیسٹ سرچ ہوئی ہے پہلے تو اللوپیٹی میں کہتا تھی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی وقت اس سے بات ہے وہاں پر بھی تک کہتے تھے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن ابھی جو ہے جون دو دو دیس میں ایک ٹیسٹ سرچ انہوں نے کی ہے یہ فڈے ایو ایسے میں ہوئی ہے فڈے ایو ایسے میں ہوئی ہے فڈے اینڈرگ وہاں پر انہیں سرچ کی ہے اس کے اندر انہیں کہا ان آنے میں اسے نام دیا ہے اس کے طائب کی تیہے اس طائب سے ٹائپ مینج کو انجیکٹ کی جاتی ہے حسین سلوین تاکہ ان ان کے اندر ستاکہ انسلوین بننا شروع ہو جائے ، جنگریاز کام کرنا شروع کرے اس کےکتے ہیں ، اس کے سلس سلس پروڈیو سلس پروڈیوز کرتے ہیں اس نے انجیکٹ کر دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پانچ سال یا دس سال بھی آپ کو انسلین کے انجیکشم بہرمی نہیں لگوانے پڑتے ہیں اور واقعہ نکال دیتے ہیں پر ریفرنٹ ڈیمنٹ دیکھے ہیں کہ اس کے پر وہ ہو رہے ہیں اور ان کو ضرورتنی پڑی تو یہ سا گھوٹ سائن کہ ایک نئی سچ کے بعد ان لوگوں کو آگیا ہے ابھی ہم آتے ہوں ہمیں پیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف ہوں ہمیں پیتھک کے لیے جی ایک سی زی جی ایم ٹھیک ہے جی جمبولیم یہ ہمارا ایک ہے ایک میڈسن کا نام ہے سی زی جی ایم جینو بلیم ٹھیک ہے جی یہ میں رام سے اس لیے کہہ رہا ہوں تھا کہ لوگوں کو سمجھ آجے کے کیا یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی یہ جامن جو ہے جامن جو ہے جامن کی وہ اس کے جو گھٹلیاں ہوتی ہیں اس کی بنی ہے یہ میڈیسن ہے تو جب یہ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی یہ ہے کہ آپ اس کا مدد اچھے لیا ہے اور پندرہ کپ پانی لے کے اس کے اندر صبح اور شام استعمال کریں اس سے بھی انشاءاللہ کی لیول جو آپ کا منٹین ہو جاتا ہے تو آخر پر یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ جامن خود بکھائیں خود بھی کھائیں ابھی میرے حال سے ہوں گے اور اس کی جو گھٹلیاں ہوتی ہیں ان کو سمبھال کے رکھیں دو کے سکا کے ان کا پاورڈر بنا کے رکھیں اور وہ ایک چھوٹی جا وہ صبح لیں جو شگر کے پیشنے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ریورسیبل ہو سکتا ہے یہ واپس آ سکتی شکر اپنا نومل نیبل میں تو آج کے لیے ہمارا اتنے ہی ہے انشاءاللہ آپ بھی آئیت ہم آپ کو بتائیں گی جو قرآنی آیت ہے ایک اور وہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہاں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو شگر لیول ہے وہ منٹین ہو جائے گا یہ کہتے ہیں جی ارائی ماہ تک جو ہے ارائی ماہ تک جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ تین مرتبہ صبح اور شام یہ اس کو پانی پہ دھم کر کے تو پیئیں اور اس کے اول و آخر جو ہے دلوشی پڑھیں تو اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ شگر کے لیے بہت اچھا ہے یہ میں ادھر سے شعبی کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ ہے کہ رب ادھلنی مدخلہ صدقم آخرجنی مخرجہ صدقم آجالنی ملدن کا سبحانہ مسئلہ یہ ساری جو ہے اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بلکل مرتری آئے گی تو آخر میں جی آپ ہمارے چینل کو کیونکہ ہمارا نہیں ہے یہ آپ کا چینل ہے کیونکہ آپ کے فائدے کی چیزیں اس میں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں ہمیں دیں اگر کسی ڈیزیز کے بارے میں آپ سپیسیفیکلی کوئی پروگرام رکھوانا چاہتے ہیں مطلب ہم اس پر ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں اس پر بھی ہو سکتی اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور اس کو جتنا ہو سکتے آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ تقسیم کر آپ کو آسانیہ تقسیم کریں اللہ آپ کو آسانیہ تقسیم کریں گے